بہت زیادہ مبارک ہو کہ آپ دینی سلام قبول کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اشہدون لا الہ الا اللہ وآلہ وآلہ لا شریک علیہ وآلہ 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 محمد محمد عبدہ وآلہ 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 یا اللہ اہل جتنے بھی یا اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے ان سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ تجھے آہد مانتا ہوں محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلیم کو اے اللہ سچا رسول مانتا ہوں اے اللہ تو آہد ہے تیرا کوئی بیٹا نہیں ماں باپ نہیں اے اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے کھانے پینے سے پاک ہے اولاد سے پاک ہے اے اللہ اے اللہ میں سچی توبہ کر کے میں سچی توبہ کر کے اے اللہ اے اللہ مذہب اسلام کو قبول کرتا ہوں میں اسلام کو قبول کرتا ہوں موسیقی 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 شیڑیندہ موسیقی جامعہ مصید صادق علی شاہ میں موجود ہوں اور یہاں پر جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ خوشخبری کی رات ہے اسائیت مذہب کو چھوڑ کر ایک مسیح برادری میں سے ہمارے مسیح بھائی نے اسلام کی اغیش میں آ کر اسلام قمون کر لیا ہے اور اسلام کیسے قمون کیا ہے اس میں سب سے اہم کردار کس کا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے مقصود احمد صاحب کی بڑی کواہ کاوش ہے اور ان کے ساتھ تارک بازوہ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور جو سب سے اہم جہاں کے وہ خطیب پاکستان ہے جو پیر طریقتہ رہبر شریعت ہے علامہ محمد راشد آزم مصطفی حافظ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے ابھی وہ محمد خوزائمہ کے نام سے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کیا ان کو کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی انہوں نے اسلام کو کیسے قبول کیا ہے اسلام علیہ وسلم بھئی پہلے آپ کا کیا نام تھا میرا پینام ہے ببا ببا تو ابھی آپ کا نام خوزائمہ رکھ لیا ہے تو یہ ماشاءاللہ اچھا نام ہے نہیں اچھا نام آپ نے اسلام کیسے قبول کیا آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں کروایا گیا نہیں کسی نے سختی تو نہیں کی نہیں تو آپ کس چیز سے متاثر ہوئے تھے اس کے مرد بھائی رضی مقصود صاحب مقصود صاحب اس کے مرد بھائی رضی پڑھ پڑھے جاندے ہیں ملو اچھا وہ پڑھا اندیساں آپ پڑھے جاندے ہیں اچھا تو سی کنے پیان پائی ہو چاہ پیانا کوئی تھے تو انہیں کبول کے تکینا ہے دو دنہیں دو دنہیں انہیں پہکینا ہے بس دو دنہیں نہیں کیتا ہے انہیں کوئی غالبات تی نہیں کیتی کوئی سختی تی نہیں کیتی اچھا تو سی اپنی مرضی نہ لیمتے ہیں کہ کہنے چیز پسانتا ہے اسلام اسلام پسندے سی اسلام پسندے پر آئے گا اسلام پسندے سی اللہ کے نظر ایک بفترین دین جو ہے وہ اسلام ہے اور اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ہم علامہ محمد عظم راشد مصطفی صاحب سے بھی پوچھیں گے وہ اس حوالے سے بھی کچھ کہیں کیونکہ اسلام بہت بڑی دولت ہے تمام دولتوں میں سے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے اللہ پاک ان سب غار مسلموں سے بھی ہماری دعا ہے تو وہ بھی اسلام کی اگوش میں آ جائیں تو علامہ صاحب کیا کہیں گے اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائی زبای صلیقی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام ہو رکھے اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع کا فرمایا اور ساتھ حاجی محمد طارق صاحب ہمارے علاقے کی بہت بڑی شخصیت ہیں بھائی محمد مقصود صاحب انہوں نے بڑی محنت کی میں نے ان سے آتے ہوئے پوچھا ہے تو یہ فرما رہے تھے کہ بھائی خزامہ کہہ رہے تھے کہ رہاں سا مجھے بٹھا کے تو اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تو یہ تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے رہتے تو موبائل کے اوپر مجھے جو انا وہ تقریریں نکالتے تو سناتے رہتے تو مجھے تھوڑا تھوڑا سکون آنے لگا کہتا ہے ایک وقت آیا تھا مجھے بہت سکون آنے لگا تو اتنا سکون آنے لگا کہ میں نے خود دین کو کہہ دیا کہ رانہ صاحب آمد مجھے کلمہ پڑھا دیں مقصود بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں یہ سعادت سمیتا ہوں اللہ تعالی ان کو سلامتی تا فرمائے بس یہی بات رس کرنا چاہتا ہوں میں تمام عمت مسلمہ کو کہ الحمدللہ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے بڑا خوبصورت ہے ہم اگر دین مصطفیٰ پر صحیح طریقے سے صحیح معنوں سے چلنا شروع کر دیں تو یقین کریں ہماری طرف دے کر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں محبت ایک ایسی چیز ہے خلاق اور اخلاق سے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو متاثر کر دیتی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو نام ہی بڑا میٹھ ہے تو خزامہ بھائی کہہ رہے تھے جب بھائی مقصود حضور کا نام لیتے تھے تو میرے فیروں کو کھنڈ بڑھتی تھے اللہ تعالی ان کو عجل عظیم تعافی اللہ ان کو سلام کی عطا جو بہت شکریہ تھی علامہ ناشد آزم مصطفیٰ جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہمارے محمد خزامہ صاحب جو کے پہلے بھی نام بتایا ہے اور ان کا تعلق بھی گڑگور سے ہے آپ کا تعلق جو گڑگور سے ان کا تعلق ہے اور یہ جامعہ مصطفیٰ صادق علی شاہ نے آیا ہے اور یہاں پر ماشاء اللہ خطیب ہمارے مولانا حافظ محمد سکندر صاحب ہے اور ہم یہاں پر خطابت کے فرائز سارا جان دیتے ہیں اور تمام علاقہ کے مقیم دی یہاں پر موجود ہیں اور دور دراز سے بھی لوگ آئے ہیں ہم سب کو خندہ پشانی سے خراج اقیدت پیش کرتے ہیں انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے کیونکہ کی محمد سے وفا تُو نے کی محمد سے وفا تُو نے اہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے ہیں بہت شکریہ اپنے میں اس بات زبارہ مصدی کی حضرت ویدی جی بالکل یہاں کی انتظامیہ جو محصد کی ہے ہمارے سید زمیر عباس گیلانی صاحب اور سید امیر علی صاحب نے بقیدہ طور پر یہاں پر لنگر کا انتظام کیا مٹھائی کا انتظام کیا اور کون سے وزیر مارکی سے ہمارے آصف صاحب آئے ہیں ماشاء اللہ وزیر مین بھی رہا چکے ہیں پہلے اور تارک بازہ صاحب ہے زروفکار بازہ صاحب ہے اور ہمارے جتنے بھی رفاق ہیں میں نام لوں تو بہت لمبی فرست ہے لیکن میں یہاں پا رہی آپ کے چہرے نظر آ رہے ہیں اس سے ماشاء اللہ رہا مقصد صاحب کی بڑی کوشش ہے جنہوں نے یہ کامش کی ہے اور تمام مسلمان امہ کے لیے یہ بہت بڑی عظیم خوشخبری ہے اگر ہم مسلمان اپنا کردار ٹھیک کر لیں ہم سچ بولیں دوسروں کے چاہر اچھا سنوک پیش کریں اچھے خندہ پشانی سے پیش آئیں ان کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئیں تو ضرور جیسے لامہ صاحب نے کہا ہے تمام جتنے بیر مسلم ہیں وہ اسلام کی گوش میں آجائے کیونکہ یہی دین غالب آئے گا تمام دینوں پر اور ہمارا بھی امان ہے اپنا اللہ اور اس کے رسول کا جو کرمہ پڑتا ہے بنی آخر میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو یہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے مہمان بن گئے ہیں تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی استقام و نصیب فرمائے بہت شکریہ اور کلللی ازبان صدار میں صدیقی کو اجازت دیجئے اور دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا زیدی ازبان صدیق چینل اللہ حافظ ہمارا زیدی ازبان صدیقی کو اجازت دیجئے ہمارا زیدی ازبان صدیقی کو اجازت دیجئے ہمارا زیدی از بنا موسیقی 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 استقامتے عطا فرمانا اے اللہ ہر غم ہر پریشانی سے محفوظ فرمانا اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے اے اللہ پکا اور سچا عاشق رسول بنانا اے اللہ دین کو سمجھنے والا انسان بنانا اے اللہ جتنے سنگی ساتھی اس نئے کام میں شرکت کی اے اللہ صاحب کی شرکت کرنا قبول فرما اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے جو دھوٹ سے قریب سے ساتھی آئے سب کا آنا قبول فرما ہر علت ہر قلت سے محفوظ فرما اے اللہ دین اور بخط کی بہار نصیب فرما اصر اللہ ہم قائل على حبیبی محمد